بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یویٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رومانیا ور پرمٹ کی رومانیا ور پرمٹ ایس کمپیر ٹو جو یورپ کے شنجن اسٹیٹس ہیں اس سے کمپیرٹیبلی آسان ہے کیوں آسان ہے وہ بات بھی کریں گے کیسے اپلائے کریں گے کہاں اپلائے کرنا ہے کیا چیزیں کرنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہم ویڈیو میں تمام ای ٹو زی باتوں کو کور کر لیں گے اور زیادہ کمپیرٹیبلی میں نے کہا کہ مشکل نہیں ہے ایس کمپیرٹیبلی بلکہ اگر میں کہوں کہ اگر آپ یو اے ای میں پلائے کرتے ہیں تو آپ کو جا کے پلائے کرنا پڑتا ہے نورملی وہ جاب سرچ میں ہو جاتا ہے ماملہ یا پھر آپ کسی ریکروٹمنٹ فرم سے بھی رابطہ کرتے ہیں دوبائی کے لیے یا سوجرپ کے لیے یا جو بھی ہے لیکن یہاں پر آپ اس کو آن لائن بھی کر سکتے ہیں یہ اتنی فیسلیٹی تو یہاں پر آبیلیبل ہے سب سے پہلے سوال آپ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ رومانیہ میں اپلائے کرنا ایس کمپیرٹو ادر کنٹریز آسان ہے آسان کیوں ہیں پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں آسان سمراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کام یا ویزے بٹ رہے ہیں اور آپ کو لازمی ملے گا جس کو آپ لوگ مارکیٹ میں ڈن بیس کہتے ہیں یہ الفاظ نہیں میں کہہ رہا آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ ہر آدمی کا اپنا ہی کیس کاؤنٹ ہوگا یعنی کہ اگر کسی پروسسنگ کے اندر ہزار لوگوں کیس ہو جائے اور اس کے اندر آپ کا نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا میڈیکل فیل ہو گیا آپ کو کمپنی جس کو بلایا تھا اس کمپنی کے اندر فالٹ نکل آیا اس کمپنی لوگوں کو بلایا تھا مگر ہائر نہیں کیا پیسے کھا گئے یا ان کا ریکارڈی بلیک لسٹ ہے یا جو بھی معاملات ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ ڈیپ انفرمیشن یا ڈیپ وہ نہیں کر سکتے لیکن ڈاکومنٹ ہوتے نا ڈاکومنٹ پر آپ کو معاملہ ہو گیا وہیں پر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کمپنی میں اپلائی کی ہے وہ ٹھیک نہیں دوبارہ اپلائی کریں تو ایسا ہو سکتا ہے تو یہ تمام باتیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ کو ان تمام چیزوں سے بھی گزارنا پڑ سکتا ہے یہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے لیکن اس کمپنیٹو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے جرمنی بولیں گے فرانس بولیں گے یا پورتوگال بھی کہہ لیں یا کوئی اور کنٹری بولیں گے جو شنگ سٹیٹ میں آتی ہے وہاں پر اپرچونٹیز کیوں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک نہیں بلکہ ستائیس ملک ہوتے ہیں اور آپ چھبیس ستائیس ملکوں میں جا کر اپنی جوب کو کر سکتے ہیں آپ سیلری پیکج بھی ہائی ہوتے ہیں سیمبل سی بات یہ ہے یہ بھی آپ دماغ پر رکھیں اور جب میں نے کہا کہ سیلری پیکجز ہائی ہوتے ہیں تو وہیں سے یہ بات ریجن نکلتا ہے کیا آسان ہے آسان کیوں ہے کیونکہ جب آپ رومانیا کو سٹیڈی کرتے ہیں تو رومانیا نکل کے آتا ہے ہمارے پاس ایسٹرن یورپ میں یورپ تو ہے مگر ایسٹرن سائٹ کے اوپر ہے اور شنگین سٹیٹ جو ہے ہمارا وہ ہمارا آتا ہے ویسٹرن سائٹ کے اوپر تو یہ جو رومانیا لوگ ہیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو لوکلز ہیں پاسپورٹ ہے نیشنل انٹی اپنی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ روزگار کی غر سے وہ ویسٹ کا رخ کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں روزگار کماتے ہیں کیونکہ اگر کسی کام کے ان کو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اگر دو ہزار یورو تک مل سکتے ہیں تو وہ چھے سو یورو کے لیے یا ساسو یورو کے لیے کیوں کام کریں گے سمبل سی بات ہے تو اس میں کوئی سائنس نہیں ہے یورو پر مند کما سکتے ہیں اس طریقے سے ہم چھے سو سات سو آٹھ سو نو سو کے لیے کیوں کام کریں ایک بات تو یہ ہو گئی تو جب وہ رومانیا میں یہ ٹرنڈ موجود ہے کہ وہاں کا لوکل جو ہے وہ ویسٹ کا رخ کرے گا اور چلا جائے گا کیونکہ وہ جا سکتا ہے تو ایسے صورت میں ایسٹرن یورپ کا جو ملک ہے رومانیا وہاں پر اپرچونٹی جوپ کی نکل کے آتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سری لنکا سے لوگ چاہیے اور انڈیا سے چاہیے اور پاکستان سے چاہیے اب سری لنکا سے جانا مشکل ہو گیا ہے تو یہ ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہاں پر اب انڈیا اور پاکستان اور بنگل دیش پھر رہ جاتے ہیں اچھا اب ایک تو سری لنکا کے چوہے اس کے مختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے تو اللہ کہہ وہاں پر بھی آسانیاں ہو جائیں لیکن اگر آپ رومانیا میں چلے جاتے ہیں اور آپ ایک ٹائم چونکہ آپ کو سب پتا چلے جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے سارا اندر کا بہار کا سب پتا چلے جاتا ہے اور آپ کے جو دوست ہیں آپ کے جو جاننے والے ہیں وہ تاتھ دیتے ہیں کہ جی فران چلا گیا آپ چھے سو پہ ہو وہ اٹھارہ سو پہ کام کر رہا ہے بغیرہ بغیرہ تو آپ کے اندر ایک طبیعت میں بے چینی جو ہے وہ ڈال دیتا ہے اور یہ تو تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر ایک چیز بھری جاتی ہے وہ آپ کے اندر جو جوش ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طریقے سے اٹلی پہنچا دو اٹلی کا بڑا کریز ہے اگر آپ وہاں پر لوگوں سے ملتے ہیں وہ کہاں اٹلی اٹلی بہت کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ایسے ایجنٹ بڑے سانی سے مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ پورا ٹائم بھڑکاتا رہتا ہے روزانہ چائی کے اوپر شام کو کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ بسکلی اٹلی کا ایجنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ چار ازار یورو دو میں آپ کو اٹلی چھوڑ کے آ جاؤں گا اور وہ چھوڑ کے آپ کو آ بھی جاتا ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کیا کہتا ہے وہ دنکی وغیرہ جب بولتے ہو وہ صرف احال ہوتی ہے لیکن اس کو تو فائدہ ہو گیا کیونکہ اس نے بھی اگر سے سیٹنگ کی ہوتی پس ہی کماتا ہے نا آپ سے وہ لیکن آپ اگر اتنے پرجوش نہ ہوں اور سکون سے اگر آپ اپنے ٹائم میں سپینڈ کریں تو آپ وہاں پر پی آر لے سکتے ہیں آپ وہاں پر پانچ سال کے بعد نیشنلٹی لے سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد اسی لوکل کی طرح آپ یورپ جا کر کے لیگل کام کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت اچھا فائدہ ہو سکتے ہیں اور جو ایلیگل ایکٹیوٹیز ہیں جس طرح ایلیگل لوگ جاتے ہیں اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن کہ وہ تو پھر آپ پیپر فائل کریں گے پھر مجرم پھر چھ سال 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 کے لیے تکلیف میں تو اس لیے ان لیگل ایکٹیوٹی کے لیے میں بہترین منع کر رہا ہوں وہ تو نہ کریں اب آپ کہتے ہیں کہ جی اپلائی کیسے کریں اپلائی جو ہے نا میں آپ کو کچھ لنک دکھا دیتا ہوں سکرین کے اوپر بلکہ اگر آپ کو نظر نہ ہے سکرین کے اوپر تو آپ اس کو لے لیجئے گا ڈسکریپشن باکس نیچے لکھاؤ گا نا مور پہ کلک کریں گے تو آپ کو ڈسکریپشن میں سے یہ پانچ چھے لنکس مل جائیں گے چار لنکس مل جائیں گے ان کو لے لیجئے گا یہ تریخہار ہے آپ کو اپلائی کرنے کا اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو جو آپ جب دیکھیں گے آپ ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں اور یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ مانگ رہے ہیں جی ان کو چلز روط ہے کیونکہ ڈاکٹر انجینئر ٹکتا ہی نہیں ہے وہاں پہ چلے آتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ان جوپس کے اندر اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ کو لوکل زبان سیکھنی پڑی گی تو پہلو تو رک جائیں اور زبان سیکھ لیں اگر آپ نے یہ کام کرنے کیونکہ آپ کو مریض اپنا دکھ سنا رہا ہے اپنی زبان میں آپ کو اس کا دکھ سمجھی نہیں آرہا کیونکہ وہ اس کی زبان ہی کچھ اور رہا ہے یا انجینئر ہیں یا آپ کسی بھی اس قسم کے پیشے سے ہیں جہاں بولنا پڑ رہا ہے تو آپ کو اگر میں بھی سمجھا رہا ہوں اردو میں تو اکثریت کو اردو سمجھ میں آجائے دیکھیں یہ نیوٹرل زبان ہے جن لوگ پنجابی آتی ہے سندھی آتی ہے بلوچی آتی ہے اور جو لوگ اردو نہیں بھی بول پا رہے تو وہ بھی میری بات سمجھ رہے ہیں لہٰذا وہاں پر اگر میں بھی رومانیہ میں شروع ہو جاؤں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آگا ضائع ہو جائے گا لہٰذا وہاں پر اگر آپ کو ایسا کام کرنا ہے وائٹ کالرڈ میں کہوں گا اس کو تو پھر آپ کو رومانیہ زبان سکھنی پڑے گی اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بلو کالرڈ جوب کرنی ہے مزدوری کرنی ہے لیبر کرنا ہے پیکنگ کرنا ہے فلان فلان کرنا ہے تو پھر وہ خاموش جوب ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پیکنگ میں بڑھا دیا لگے رہو پیکنگ کر دے رہو یہ تمام معاملات ہوتے ہیں اب اس کے اندر بعد میں آپ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ایڈوانس کر سکتے ہیں زبان تو لوکل سیکھی لیتا ہے وہاں پر جب آپ چھ مئنے بعد کسی سے ملتے ہیں تو وہ فر فر بول رہا ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آپ نے ان پورٹلز کے اوپر اور فردر جو اور اوفیشل اوفیشل رومانی پورٹلز ہیں وہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنی پورفائل بنائیں پروفائل بنائیں اپنی سی بی بنائیں یورپین بیس بنائیں اپنا کور لیٹر بنائیں یورپین بیس بنائیں اپنی تاریف بڑھ چڑھگے کریں اور اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں آپ وہاں پر بھیجنے شروع کرتے ہیں جب آپ بھیجیں گے تو وہاں پر کچھ کمپنیز آپ کو آپ سے بات کریں آپ کو انٹرو کرنے کی بات کریں جو کچھ بھی ہوگا لیکن اس کے بعد جب آپ بھیج دیں گے تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو منسٹری ہے وہاں جمع کروائے گا کہ مجھے یہ بندہ چاہیے جب وہاں جمع کروائے گا تو وہ اس کو اپروول جب ملے گی تو وہ اپروول لیٹر کہلائے گا وہ اپروول لیٹر وہ آپ کو بھیج دے گا ڈاکومنٹیو بھیج دے گا اور بلکہ جب آپ امبیسی سے رابطہ کر لو آپ اپارٹمنٹ لیں گے اسلام آباد جائیں گے رومانی کی امبیسی میں اور آپ وہ تمام پوری فائل جمع کروا دیں گے وہاں پر بائیو میٹرک ہوگا فیز ہوگی تمام چیزوں ہوگی اچھا فیز جو ہے نا نورملی جو دکھا گیا ہے ایک سو بیس ایک سو تیس یورو جو ہے وہ کمپنی بھی لیتی ہے پروسسنگ کا آپ سے لیتی ہے وہ خود نہیں کرتی ہے کہتے ہیں کہ جی آپ آپ پی کرو اور آپ لوگ دیتے بھی ہیں جب یہ ہو جائے تو آپ کی جب فائل چلی گئی ہے تو وہاں پر آپ تصوری کر لیں ازیوم یہ کر لیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں بولیں کہ جی بس اب میرے پاس آفر لیٹر آ گیا ہے میرے پاس ویزا سپورٹ لیٹر آ گیا ہے میری فائل کمپلیٹ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرا میڈیکل بھی پاس ہے میرا تمام چیزیں موجود ہیں تو میرا ویزا جو ہے نا اب قدرت بھی نہیں رک سکتی کوئی نہیں رک سکتا اب میں گیا ہی گیا تو یہاں کی جو سلام آدم بیسی ہے وہ بھی اعتراض لگا سکتی ہے میں نے کہا آپ پر نہیں آپ پر نہیں اعتراض جس نے بلایا ہے وہ کمپنی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جو کمپنی لوگوں کو بلا کر کام پر رکھتی بھی ہے یہ نہ ہو کہ اس نے ماضی میں ایسا کوئی ریکارڈ ہو کہ پانچ لوگوں کو بلایا اور پھر نہیں رکھا اگر ایسا کوئی بات آئی تو رفیوز ہو جائے گا اگر جس بندے نے کام کیا ہے اگر اس کمپنی کے اوپر پہلے سے اعتراض لگے ہوئے ہیں تو وہ اعتراض ہو سکتا ہے تو ان کچھ باتوں کے اوپر آپ کی طرف سے ایف آئی آئی آئر کا مسئلہ ہو سکتا ہے کانونی مسئلہ ہو سکتا ہے میڈیکل کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ تمام چیزوں کو آپ نے کلیر کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ کل ملا کر جو ہے نائنٹی پرسنٹ آپ پر چانس ہوتا ہے کہ آپ کا ویزے لگ جائے گا زیادہ تر لوگ گئے ہیں آپس کی بات اگر ہم کہیں تو زیادہ تر لوگ گئے ہیں لیکن جو نہیں گئے تو نہیں بھی تو گئے مثلا اگر دیس میں سے ایک نہیں گیا تو ایک نہیں گیا تو گنجائش ہے اسی طرح میں نے کہا دیس پرسنٹ آپ رکھیں تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو خدای بات کر لیں کہ اب تو میرا ہوئی گیا تو اس کے بعد آپ کو اپنا خرچہ کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کا ٹکیٹ ہے پروٹیکٹر ہے میڈیکل ہے انشورنس ہے یہ تمام چیزیں ہیں یہ آپ خود آرام سے کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑی لمبی جوڑی کوئی سائنس نہیں ہے خود پرولم آتی ہے تو پھر آپ ہمارے آفیس کو راپتہ کر سکتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ انفرمیشن دیں انفرمیشن تو میں آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا پیشل دیس منٹ سے میں کوئی انفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو اگر یہ پروسس کروانا ہو تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے رومانی کے بیجے کا پروسس کرنا ہے اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں لیگل طریقے سے ٹھیک ہے نا لیکن دیمانڈ جو آتی ہے وہ الگ ہے دیمانڈ میں کوئی پروسس نہیں ہے دیمانڈ میں دیمانڈ آتی ہے کمپنی کے پاس اوورسز کنسلٹنٹ ہم لوگ بھی دیمانڈ آئے گی تو ہم آپ کو ڈریکٹ بتا دیں گے کہ بھی اتنی سیلری اتنا خرچہ ہے تمام چیزیں ہیں پاکستان سے پروسس ہوگا لیکن جو جوب اپلائے کرتے ہیں میں اس کے پروسس کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کافی معلومات ہے آپ کو مل چکی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ